موسیقی چھے سو پینتیس ارب روپیہ کا ستاون فیصد لہور پہ خرچ ہوتا ہے اب یہ ہم نے دیکھنا ہے میں جا رہا ہوں ہاں ذرا چیک کرنے کے لیے کہ یہ جو چھے سو پینتیس ارب روپیہ اس کا آدھا یعنی تقریباً ساڑھے تین سو ارب روپیہ جو لہور پہ ہر سال خرچ ہوتا ہے وہ کدھر خرچ ہو رہا ہے کیا لہور کو پیریس بنایا جا رہا ہے یا جاتی عمرہ کو پیریس بنایا جا رہا ہے جاتی عمرہ جدر انہوں نے سستی زمین خرید کے اس قوم کے ٹیکس کے پیسے پہ سارا وہ ڈیویلپ کیا وہاں سڑکے بنائیں سارا انفرسٹریکٹر ڈیویلپ کیا یعنی وہ کام کیا جو ملک ریاض کرتے ہیں کہ وہ ہزاروں میں زمین لیتے ہیں پھر اپنے پیسے سے ڈیویلپ کر کے پھر کروڑوں میں بیجتے ہیں انہوں نے عوام کے ٹیکس کے پیسے سے سارا پیسہ رائیوینٹ کے ایریا کے اٹھگر لگایا ہے تو میں ذرا اس سے لہور کا چکر لگا رہا ہوں اللہ الحق ہے اس کا وعدہ ہے کہ میں دنیا میں کبھی کسی کو دنیا سے بھیجوں گا نہیں اس کا سچ اس کی حقیقت بتائے بغیر یہ جو سارا پیسہ خرچہ کیا ہے انہوں نے اور یہ جو پیسہ ساڑھے تین سو عرب روپیہ ہر سال لہور پہ لگتا ہے سارے پختونخواہ کا بجٹ پختونخواہ کا ٹوٹل بجٹ ہے ایک سو دس عرب روپیہ لہور کا ساڑھے تین سو عرب ہے تو اس لہور کے ساڑھے تین سو عرب میں کتنے انہوں نے اچھے سکول سرکاری سکولوں کو ٹھیک کیا کتنی انہوں نے یونیورسٹیز اچھی بنائی کوئی انٹرینشل پختونخواہ میں انٹرینشل سٹینڈر کی یونیورسٹی بنی ہے جو بن رہی ہے ہریپور میں آسٹریہ کے ساتھ ملکے اپلائیڈ سائنسز کی انہوں نے کتنی کی دس سالوں میں انہوں نے کتنے لوگوں کو ساپ پینے کا پانی دیا انہوں نے یہ جو بارش جب ہوتی ہے تو پیریس کے اندر بارش کا پانی ایسے نہیں کھڑا ہوتا سڑکیں ڈوبتی نہیں ہیں انہوں نے یہ جو سڑکوں کے اوپر اتنا مال لگایا ہے یہ پتا چلنا چاہیے ہے کہ یہ سڑکیں کالیٹی کی ہونی چاہیے یہ بھی میں آج خود جا کے دیکھوں گا تو میں باقی سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ میٹرو اور انہوں نے کرزے لے کے میٹرو اور اورنج ٹرین نے بنائی ہے کرزے لے کے اس کرزے کے اوپر اربو روپے کا سود ہر سال دیا جائے گا یہ میٹرو ٹرین میٹرو اور اورنج ٹرین اربو روپے کا خسارہ کریں گی ہر سال جو کہ یہ غریب اماب ادا کرے گی خسارہ اور وہ دیکھے ہیں کہ انہوں نے جو پیسہ اس پہ خرچ کیا اگر یہی پیسہ دیانت داری سے لوگوں پہ خرچ کرتے اور یہی دیانت داری سے سٹرکچر پہ خرچ کرتے تو آج یہ جو لاہور کا حال ہے وہ نہ ہوتا خاندب آپ جا رہے ہیں خاندب آپ جا رہے ہیں خاندب آپ پر شباز شریف اگر باہر نکلے گا تو اس سے بہت برا ہوگا مجھے پتہ ہے لوگوں کا کیا اس وقت لوگ لوگ بڑے تنگ آئے ہوئے ہیں لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ سارے ڈرامے تھوڑی دیر کیلئے چل جاتے ہیں آپ پہلے لوگوں کو تعلیم نہ دیں آدھی عبادی پاکستان میں پڑھ لکھ نہیں سکتی آدھی عبادی پھر آپ چالیس حرب روپے کے اشتہار استعمال کریں اب عوام کا ٹیکس کے پیسے سے ساری ڈیولپن اشتہاروں میں کریں اور پھر لوگوں کو ایسی باتیں کہیں کہ جی اگر کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے یہ صرف اس عبادی کو آپ ایسی بات کر سکتے ہیں جو اپنے نام پڑھایا ہو اور صرف ان کو اشتہاروں کے ذریعے ان کو پاگل بنایا ہو وہی ایسی بات کر سکتے ہیں کہ جی کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے یہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ جب آپ عوام کا پیسہ دیانتداری سے عوام پہ نہیں خرج کرتے تو آپ پبلک میں نہیں نکل سکتے الیکشن میں میں سب کو کہوں گا کہ یہ آپ ایک ایسا الیکشن ہے جو اللہ نے آپ ساری قوم کو موقع دیا ہے اپنی تقدیر بدلنے کا یہ جو فیرون تیس سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں باریاں لے رہے ہیں یہ کیا تھے پہلے گوال منڈی سے اٹھ کے آج ان کے بچے عربوں اور بچوں کے بچے اور وہ پتی بن گئے ہیں عوام نے فیصلہ کرنے کی کیا اسی طرح ہی چلنا ہے دن میں دن قوم مکروز ہوتی جا رہی ہے بچہ بچے کے اوپر کرزیں چاڑ رہے ہیں یہ امیر ہوتے جا رہے ہیں روپیہ گر رہا ہے جب روپیہ گرتا ہے جب روپیہ گرتا ہے تو قوم کی دولت کم ہو جاتی ہے لیکن ان کے باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں ان کی جائدادیں باہر ہیں ان کے بینک بیلنسز ان کی بزنس وہ ایک روپیہ جب گرتا ہے تو ان کو فائدہ ہوتا ہے باہر یعنی آپ یہ سوچیں آخری بات کہ سو آخری بات سو سو روپیہ اگر دس سال پہلے آپ کا بینک میں پڑا تھا ان دو حکومتوں کی وجہ سے آج اس کی قیمت پچاس روپیہ رہ گئی ہے اور اگر دس سال پہلے آپ کا سو روپیہ ڈالرز اور پاؤنڈ میں بھر پڑا تھا وہ آج دو سو روپیہ کا ہو گیا آپ کا سو روپیہ روپیہ آپ کا سو روپیہ روپیہ